اسلام علیکم یہ آج کا مظاہرہ منہیٹن میں انڈین کانسولیٹ کے سامنے اورگنائز کیا ہے آج کے مظاہرے کے اورگنائزرز نیو یوک سٹی کے مختلف یونیورسٹیوں کے سٹوڈنٹس ہیں جن میں کشمیری بھی ہیں پاکستانی بھی ہیں اس میں بنگولی بھی ہیں اس میں نون مسلم بھی ہیں اس میں بہت طرح کے لوگ ہیں اور یہ بہت بڑا ایک گیٹ ٹوگیدر ہے اس کے بیسیکلی تین مقاصد ہیں پہلا مقصد تو اپنے فیلو امریکنز کو ان حالات کا اس سے آگاہی دینا ہے کہ جو انڈیا نے اپنے ہی قانون کی اور انٹرنیشنل قانون کی اور یو این کی ریزولوشن کی وائلیشن کی ہے اس کے بارے میں ان کو انفرمیشن دینا ہے دوسری ریزن اس کی انڈیا کو یہ بتانا ہے کہ وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور دنیا کی سب سے بڑی دیموکریسی کا کلیم کرتے رہیں وہ دنیا کا سب سے بڑے وائلیٹر ہیں ہیومن رائٹس کے اور لاؤ کے اور قانون کے تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ جو اس کا مقصد ہے وہ سرنگر میں بیٹھے ہوئے اپنے اور ویلی میں بیٹھے ہوئے اپنے کشمیری بھائیوں کو یہ پیغام دینا ہے اور خاص طور پر سید علی گلانی صاحب کو یہ پیغام دینا ہے کہ گلانی صاحب اور ہمارے کشمیری بہنوں بھائیوں آپ اکیلے نہیں ہیں آپ اپنی جد و جہد میں تنہار نہیں ہیں آپ اس کے جد و جہد میں ہم آپ کے ساتھ ہیں دنیا کا ہر مسلمان دنیا کا ہر پاکستانی اور دنیا کا ہر کشمیری آپ کے ساتھ جد و جہد میں شامل ہے اور جب تک ہمارے جسم میں خون کا ایک کترہ بھی شامل ہے ہماری یہ تحریک اور آپ کے ساتھ یہ جد و جہد جاری رہے گی انشاءاللہ قوتین ازراد اپنے پروگرام کے شروع میں ایک چھوٹی سی ایک منٹ کی ویڈیو دیکھی جو آج آفٹرنون میں منہیٹن میں ایک مظاہرہ کیا گیا جو نیو اور کولمبیا یونیورسٹی اور منہیٹن کی جو دوسری یونیورسٹی ہیں ان کے سٹوڈنٹس نے مل کے انڈیا کے اس اقدام کے خلاف کیا ہے یہ بڑا امپریسیو ایک مظاہرہ تھا اس میں ہزاروں اور لوگ تھے سٹوڈنٹس سے جنہوں نے سرخ رنگ کی ٹی شرٹس پہن کے یک جہتی شوک کی کشمیر کے مظلوم عوان سے تو ہم مفتی صاحب سے پوچیں گے مختی صاحب یہ سٹریٹ ڈیمنسٹریشنز وغیرہ کرنا یہ اسلامی نکتہ نظر سے کتنا مناسب ہے یہ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بھی بڑا اچھا سوال کیا اصل میں جب بھی کسی حق کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی ایک ایسا پریشر کریئٹ کیا جائے کہ جس میں سامنے والے کو کوئی جانی نقصان نہ ہو اس کی کسی قسم کی جو کوئی عذیت نہ ہو صرف آپ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے احتجاج کریں اور پریشر کریئٹ کریں تو اس کی بالکل اسلام اجازت دیتا ہے چہاں جو خود حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس سے ہی شکایت کی کہ میرا پڑوسی مجھے بہت ستاتا ہے مجھے تنگ کرتا ہے تو میں کیا کروں آپ نے فرمایا ایسا کر اپنے گھر کا سارا سمان نکال کے سامنے گلی میں بیٹھ جا وہ نکال کے سامنے گلی میں بیٹھ گیا اب جو گزرتا ہے کہا جی خیریت ہے سب صحیح ہے کہا جی پڑوسی بہت تنگ کرتا ہے اچھا دوسرا کہا کیا ہوا خیریت پڑوسی بہت تنگ کرتا ہے اب ایک گدھرا دو گدھرا آہستہ 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 ہوا آواز پھیلتی چلی گی پبلی کٹھی ہو گئی کہا جی پڑوسی بہت تنگ کرتا ہے لوگوں نے کہا بڑا نالائق آدمی ہیں دروازہ کھٹ کٹا ہے کہا یار یہ تمہارا پڑوسی تم سے اتنا تنگ ہے تم کیا کرتے ہو اس کو وہ پریشان ہو کے اسے کہا یار خدا کے لئے میں معافی چاہتا ہوں میں بندر آجائے تو اس نے فورا اپنے رویے سے معافی مانگی اور اس کو منا کے اندر لے گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ جو ایک محول بتلایا یہ پریشر کریئٹ ہوا اس پڑوسی کے خلاف آنے جانے والے ایک سٹریٹ کے اوپر وہ سب آہستہ متوجہ ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ جو پڑوسی مجبور ہو گیا اور وہ اپنے رویے سے بعد آ کر اس کو اندر لے گئے بلکل اسی طریقے سے یہ سٹریٹ کے اوپر جو احتجاج ہوتے ہیں یہ اسلامی نکتہ حضر سے بلکل اس کی اجازت ہے لیکن بشرتی ہے کہ آپ دیکھیں اسے پریشر کریئٹ ہوگا ظاہر یہ احتجاج ہوتا ہے اب جب احتجاج آپ کرتے ہیں تو آپ ایک ہزار بندے احتجاج کرتا ہے دس ہزار سنتا ہے جو دس ہزار سنتا اس میں سے دو ہزار آپ کے سپورٹ میں آ جاتا ہے وہ جہاں جہاں آواز پہنچتی آگے پیغام پہنچاتا ہے اب یہ سپریڈ ہوتی جب یہ چیز تو پھر جو اصل جو ظالم ہے تو بلکل اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اس سے اور زیادہ بڑھ چڑھ کر یہ مظاہر ہونے چاہیے اور پھر اس کے دوسرا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مظلوم کشمیری جن تک یہ پیغام پہنچتا ہے تو وہ سوچ دیار امریکہ کے اندر رہنے والے یہ نہیں کہ امریکہ کے روشنوں میں گم ہو گئے ہیں وہ یا آیاشوں میں پڑ گئے ہیں نہیں وہ نبی اکنیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول کہ میری امت میں کوئی ایک مسلمان دنیا کے کسی دوسرے مسلمان جو دنیا پر خطے میں تقریب محسوس کرے گا تو یہ مسلمان تقلیب میں پورا شریک رہے گا یہ جیسے دے واحد کی طرح ہے تو گویا کہ کشمیریوں کو تسلی ہوگی یا امریکہ میں لوگ ہمارے لئے آواز اٹھا رہے ہیں اور یہ تسلی کسی مظلوم کو دینا یہ بہت بڑی عبادت ہے موسیقی